السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ رکو اور سجدے میں اگر تسبیح الٹا پڑھ دیں یعنی رکو میں ہم سبحان ربی العلا پڑھ دیں اور سجدے میں ہم سبحان ربی العظیم پڑھ دیں تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی سجدے سہو کرنا پڑے گا یا نہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے اس مسئلے کو واضح کریں گے دھیان سے سنیے اور سمجھ لیجئے رکو کی جو تسبیح ہے وہ ہے سبحان ربی العظیم اور سجدے کی تسبیح ہے سبحان ربی العلا اگر ایسا ہوا کہ کسی نے سجدے کی تسبیح رکو میں پڑھ دی یعنی رکو میں سبحان ربی العلا پڑھ دیا اور رکو کی تسبیح سجدے میں پڑھ دی یعنی سجدے میں سبحان ربی العظیم پڑھا تو یاد رکھ لیجئے کہ اس سے نماز میں کوئی کراہت نہیں آئے گی اگر بھول کر اس نے ایسا کیا ہے اور اگر جان بوجھ کر کرتا ہے تو نماز مکروح تنزیحی ہوگی یعنی ایسا کرنا مکروح تنزیحی ہے یعنی اس نماز کو دہرانے وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑھے گی نماز ہو جائے گی لیکن ایسا کرنا مکروح تنزیحی ہے پوچھتے یہ ہیں کہ نماز ہوگی یا نہیں تو نماز ہو جائے گی اور سجدے سہو بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑھے گی جیسا کہ آلہ حضرت نے اس کے حوالے سے بیان فرمایا ہے فتح و رضویہ جلد تین صفہ نمبر چار سو صفہ نمبر چھے سو سیتالیس متبوعہ رضا اکیڈمی ممبئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ